اشارت فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی حضورت سارے توبہ کرو توبہ کرنے کا حکم اس آیت میں سب کو دیا گیا ہے اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی حضورت توبہ کرو علامہ اسماعی الحقی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب کو توبہ کا حکم دے کے گناہگاروں کا پردہ رکھ لیا اگر صرف گناہگاروں کو کہا جاتا کہ تم توبہ کرو اور ان پر واجب کرنی جاتی اور نیکوکاروں پر توبہ کرنے کا حکم نامہ نہ رکھا گیا ہوتا تو پھر گناہگار توبہ کرتے تو وہ نمائیں ہوتے تو یہاں نیکوکاروں کو کہا گیا ہے کہ تم بھی توبہ کرو بدکاروں کو کہا گیا ہے تم بھی توبہ کرو نیک توبہ کریں گے تو درجے بلند ہوں گے گناہگار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے تو اللہ تعالی کی یہ کرم نوازیہ ہے اس کی صفت ہے کہ وہ سبتار ہے وہ پردہ پوش ہے اور بندوں کو رسوا نہیں کرتا تو اس طرح اجتماعی طور پر توبہ کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا توبہ ماہ قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اتائبو من الزمبے کم اللہ زمبا لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکو کا ہوئے کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو کے نیکیوں میں آگئے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بادگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ عمال دے گا اور سومایر اس سے پڑھ تو وہ جب اپنے نامہ عمال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیاء کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا چھوڑتا جائے گا تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے گا بندے یہ جو تُو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں وہ تو میں نے ابھی پڑھے نہیں فَدَاهِكَنْ نَبِيُّ حَتَّ بَدَتْ أَنْ يَابُهُ حضور اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑے نظر آنے لگے کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ ترے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہتا مالک میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیک اوقات ہوا اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اگر سمجنوں کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے